اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استغبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبِ فِي جِدِيهَا حَبْلٌ مِّمْ مِنْ مَسَدْ اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی اور اس کی گردن میں پوسٹ خجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی ناظرین یہ آیتیں سورہ لہب کی آخری آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ ابو لہب جس کا تذکرہ پہلے اپیسوڈز میں ہوا ہے جس طرح وہ جہنم میں جائے گا اسی طرح اس کی بیوی بھی وہیں جائے گی کیوں؟ کیونکہ دنیا میں وہ برائی میں اس کی مددگار تھی اس کا ساتھ دیتی تھی یعنی وہ جہنم میں اپنے خاوند کی آگ میں لکڑیاں ڈالے گی بعض مفسرین نے کہا کہ وہ جہنم میں اپنے خاوند کی آگ میں لکڑیاں لالا کر کے ڈالے گی اور اس کی آگ کو اس کے عذاب کو مزید بھڑکائے گی کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ جس طرح وہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر میں اس کے عناد میں مدد کرتی تھی اسی طرح آخرت میں اس کے عذاب میں بھی وہ مددگار ثابت ہوں گی ہوتی ہے بعض عورتیں جو اپنے شہروں کو بہکاتی ہے بڑکاتی ہے غلط کاموں پر اکساتی ہے مت کیجئے میری بہنیں یاد رکھئے میرے لئے اور آپ کے لئے نمونہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ القبرہ ہے حضرت عائشہ ہے حضرت فاطمہ ہے یہ لوگ ہمارے عصوہ اور نمونہ ہے لہذا حضرت خدیجہ کو دیکھئے جب اللہ کے نبی پریشانی میں ڈرتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے پہلی وحی کے وقت تو آپ نے اللہ کے نبی کو تسلی دی کہا انکا لاتسل الرحمہ وتحمل الکل کہ اللہ آپ کو ہرگز زائے نہیں کریں گے آپ تو گزروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ تو مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں یہ ساری باتیں انہوں نے تسلی دی تھی لہذا یاد رکھیے اپنے خاون کی اچھے کاموں میں رحنمائی کیجئے اور اسی طرح سے بعض مفسرین نے کہا کہ وہ جو ابو لہب کی بیوی تھی وہ کاتے دار درختوں کو چن چن کر کے ڈھوڑو کر کے لاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی اور بعض نے کہا کہ یہ اس کی چغل خوری کی طرف اشارہ ہے یعنی اس کے اندر چغل خوری کی عادت تھی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چغلیاں آپ کی غیبتیں جا کر کے گفار قریش میں کرتی تھی اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی لہذا یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بیوی کو اسی کے ساتھ جہنم میں ڈالا وجہ کیا تھی کہ وہ اس کے برائی کے کاموں میں مدد کرتی تھی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہماری گھر کی عورتیں اپنے شہروں کو برائیوں سے روکے اور اچھے کام میں ان کی مدد کریں ناظرین چلتے ہیں آج کے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے وضو میں ایک طریقہ وضو میں عام طور سے آپ جانتے ہوں گے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہاتھ دوتے ہیں پھر کلی کرتے ہیں ناک میں پانی چڑھاتے ہیں ہر مرتبہ الگ الگ پانی لے کر کے ہم چڑھاتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب وضو کرتے تو ایک چلو میں پانی لے کر کے اس سے کلی بھی کرتے اور اسی پانی کو ناک میں بھی چڑھاتے تو کبھی کبار اس طرح بھی کیجئے ہاں حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے وضو کیا اور وضو کرتے وقت پہلے ہاتھ دھویں اور پھر جب کلی کرنے کی باری آئی تو انہوں نے ایک چلو پانی لیا اور اس میں کلی بھی کیا موں میں بھی پانی لیا اور ناک میں بھی اسی پانی کو چڑھایا اور اسی طرح انہوں نے تین مرتبہ کیا اور پھر پورا وضو مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی وضو کیا کرتے تھے تو ناظرین یہ بھی سنت ہے کہ آپ جب وضو کریں ہمیشہ ہم ایک پانی سے جو ہے کلی کرتے ہیں اور پھر دوسرا پانی لے کر ناک میں ڈالتے ہیں لیکن ایک سنت یہ بھی ہے کہ ایک ہی چلو پانی لے کلی بھی کریں پھر ناک میں بھی چڑھایا اس طرح تین مرتبہ کریں تو آپ کی کلی بھی مکمل ہو جائے گی اور آپ کا ناک میں پانی چڑھانا بھی مکمل ہو جائے گا ہوگا کبھی کبار کیجئے انشاءاللہ اس پر عمل سنت پر عمل کرنے کا بھی عجر ملے گا اور وضو کا تو عجر ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ ناظرین چلتے ہیں آج کے ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں آج ہم بات کریں گے بعض اشیاء میں نفع و نقصان کا اعتقاد رکھنا یعنی اشیاء جن کو اللہ نے اس طرح پیدا نہیں کیا ہے جس طرح لوگ منکوں میں شرکیہ منتروں میں یا کئی قسم کے کڑوں میں یا بعض دھاگوں میں یا اسی طرح جس کی طرف کسی کاہن نے یا جادوگر نے اشارہ کیا ہو یا لوگ دیکھتے ہیں جو آبا و اجداد سے چلا ہوا آ رہا ہے اسی کو اختیار کر لیتے ہیں یا اپنی اولادوں کے ہاتھوں میں آپ دیکھتے ہوں گے عام طور سے ہمارے یہاں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کالے یا سفید کڑے پہنائے جاتے ہیں پلاسٹک کے یا ان کے گلے میں یا ان کے پیروں میں کالا دھاگہ بانا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے ہلکا سا سلور کا جو ہے ایک پینڈل ہوتا ہے اور لوگ اس سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ نظرِ بچ سے بچائے گا یا اسی طرح کاجل کے ٹیکے لگانا یہ ساری چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر نہیں رکھی ہے اس کو تاثیر دینا اور اس کو لٹکانا اس کو پہننا یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تمیمہ لٹکایا تعویز گنڈے لٹکایا اس نے شرک کیا ہاں بعض لوگ انگوٹیاں پہنتے ہیں فلا فلا قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لئے یاد رکھیے اگر اس کو پہننے والے نے چاہے وہ بچوں کے ہاتھوں میں دھاگے ہو کڑے ہو اگر اس کو پہننے والے نے اس عقیدے سے پہنایا ہے کہ وہ جو ہے اس کی حفاظت کرے گا تو یہ شرک ہے ناظرین یہ تھی چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان جیسی چیزوں سے بچائے اللہ ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی